اسلام علیکم فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زرکون کول امید ہے کہ آپ سب خیار خیاریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بنداری مزیدار والی ریسپی تو جی جیس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دی اور ساتھ ہی ساتھ بیل اکٹ کی بٹن کو پریس بھی لازمی کریں تو بسم اللہ پڑھ کے میں نے چار عدد بریٹ لے لیے تھے اور بریٹ کی جو سائٹ والی تھی تو وہ میں نے کاٹ لی تھی سائٹ کاٹنے کے بعد میں نے چار چار ٹکڑے کر دیے ایک بریٹ کے دیے دیکھیں اس طریقے سے تو اس کے بعد میں نے فرائی پان لے لیا تھا اس میں میں نے گھی ایڈ کر لیا گھی کو میں نے گرم کر لیا تھا گرم کرنے کے بعد جو میں نے بریٹ کے ٹکڑے بنائے تھے وہ میں نے ایڈ کر لیا اب ہم بریٹ کی ایک سائٹ پکا لیں گے یہ دیکھیں براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے تاکہ دوسری سائیڈ بھی اچھی طریقے سے براؤن ہو جائے تو سارے بریڈ جو ہم نے بنائی ہیں اس طریقے سے فرائی کر لیں گے تو سب بریڈ کی ہم نے سائیڈ چینج کر لی ہے دوسری سائیڈ بھی اچھی طریقے سے براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے ایک ایک کر کے سارے ٹکڑے بریڈ والے ہم نے جو فرائی کی ہیں وہ سارے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے تو مشہ اللہ سفرnity اس کے بعد میں نے من کے جICES دودھ لیا تھا اور دودھ کو میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ لیا اس کے ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے تین ادد ہر الٰجی چھوٹی لچی ایڈ کی ہے لاچی ایڈ کرنے کے بعد میں نے دودھ کو بوائل کر لیا تھا دودھ کو بوائل کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چینی من کے ج Phillipe تھا تو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے چینی ابزائیکہ چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم دودھ کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے اس کے بعد میں نے ایک شاشے کسٹر پورڈر لیا کسٹر پورڈر کو ہم علیہ دا ایک کپ دودھ میں ایڈ کر لیں گے بلکل ہی اسے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں فرنڈ ماشاء اللہ سے سارا کسٹر اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے کسٹر پورڈر میں نے ایڈ کیا اس میں بنانا فلیور اگر آپ اور کوئی فلیور استعمال کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ہلکی آنچ کر لیں گے اور کسٹر کو اچھے طریقے سے اس کے اندر پکا لیں گے دودھ کو ہم نے پہلے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا تھا چینی بھی اچھے طریقے سے پکا لی تھی تو اس کے بعد ہم نے کسٹر پورڈر جو تھنڈے دودھ میں ہے بلکل ہم نے مکس کیا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اسے بھی ہم ہلکی آنچ کے اوپر اچھے طریقے سے پکا لیں گے گھڑا ہونے تک تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کافی ہاتھ تک گھڑا ہو چکے آنچ کو بل ہم کم رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے بیدام بیدام کو بھی ہم تھوڑی دیر اور پکا لیں گے دو سے تین منٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کسٹر بھی کافی ہاتھ تک گھڑا ہو چکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کسٹر مشلہ سے تیار ہو گئے اب ہم اسے تھنڈا کر لیں گے تو مشلہ سے کافی حد تک تھنڈا ہو چکا تھا اب ہم اسے برطن میں نکال لیں گے سارا کسٹر پہلے ہم نے کافی حد تک اسے تھنڈا کیا تھا تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے جو برنٹ بلائے تھے وہ ایڈ کیا اس کے بعد ہم نے جو برنٹ فرائی کیا تھے اس کی ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں اس طریقے سے پہلے ہم نے برنٹ کو فرائی کر لیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کرپسی سے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کی ڈیکوریٹ کر لیں گے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم اس کے اوپر ایڈ کرتے ہیں بادام ماشاءاللہ سے پہلے ہم نے بادام پہلے بھی ایڈ کیا تھا اگر آپ اور ڈرائی فروٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کسٹر کے اندر کوئی فروڈ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو چیز اس میں ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جیسے فروڈ جیسے بنانا ہو گیا سیب ہو گیا ڈرائی فروڈ اور ہو گیا تو یہ دیکھیں فرینڈ ماشاء اللہ سے کسٹر ہمارا تیار ہو چکے ہیں اس طریقے سے ڈیکوریٹ بھی ہم نے کر لییا ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں اب ہم اسے فریس کے اندر رکھ دے کے ایک دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے تو یہ مزیددار سا کسٹر تیار ہو جائے گا پھر ہم مزیددار والا کسٹر کھائیں گے تو اب ہم اسے رکھتے ہیں فریس کے اندر تو ماشاء اللہ سے ایک سے دو گھنٹے رکھنے کے بعد ماشاء اللہ سے کسٹر اچھے طریقے سے تھنڈا ہو گیا اب ہم اسے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ تو ماشاء اللہ سے فرینڈ یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو فل واج کریں لائک کریں کمٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ